تو اللہ کی بڑی عجیب ہشتی ہے کہ ہمیشہ سے جندہ قائم دائم نہ اللہ کی سروعات ہے نہ انت ہے ایسا بادثہ ہے وہ کہ ہمیں ہم اس کی مخلوب ہیں پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں ہمارے اندر اپنی رچنا کو رشتا ہے اور پھر ہمیں اپنی رچنا کے آدھار پر اچھائی پہ چلنے کے برائی سے بچنے کے حکم بھیجتا ہے آسمان پہ سے اور وہ حکم جو بھیجتا ہے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک ہر نفع نقصان سے پاک ہے جو اس کے حکم ہیں قرآن مجید میں وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں اور اتنے فائدے کے لیے ہیں کہ حدیث میں یوں آتا ہے کہ اگر تین سخص ہوں تین آدمی ہوں تو ان میں سے جو ہے ایک کو چھوڑ کر کے دو آدمی الگ بیٹھ کر کے بات نہ کریں کیوں کیا بجے ہے یعنی سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس اکیلے کو دل کو ٹھیس نہ پہنچ جائے کہ مجھے اکیلے کو چھوڑ کر پتہ نہیں دو آدمی کیا بات کر رہے ہیں مجھے چھوڑ دیا تو اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچ جائے تو ایسے حکم ہیں اس اللہ کے کہ انسانوں کے لیے کہ انسانیت کو جندہ کر اپنے اندر جو میں نے تیرے اندر رچی ہے کسی کو دھرتی پر تکلیب نہ دے دھرتی پر فساد نہ پھیلا اور اصل جندگی موت کے بعد ہے میں تیری محنت کا بدلہ دوں گا مگر کیا کریں بڑے افسوس کی بات ہے کہ انسان کہ دل میں یہ بات اترتی نہیں کہ موت کے بعد جندگی ہے جوان سے تو کہتا ہے کہ موت کے بعد جندگی ہے مگر دل سے انسان اندر سے اندہ ہوتا ہے دنیا ہی کو ہمیسا گھر سمجھتا ہے جو کچھ ہے بچ دنیا ہے موت کے بعد کچھ نہیں ہے آج بڑی حیرت کی بات ہے کہ آج کا مسلمان اللہ کے ساتھ بہار کی فروڑ باجی کر رہا ہے نہیں اندر کی فروڑ باجی کر رہا ہے جوان سے تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبایت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں رسول ہیں بندے ہیں جوان سے تو کہتا ہے مگر دل میں اس کے کیا بھرا ہوا ہے اب آپ دیکھیں جو چیز جیسی ہوتی ہے اپنا سر دکھاتی ہے اب ساری محنت ساری کوشش اس کی دنیا پہ لگ رہی ہے جوان سے تو کہتا ہے کہ موت کے بعد جندگی ہے بھئی ایمان لاؤ اللہ پر تقدیر پر فرشتوں پر آخرت پر تو جوان سے تو کہتا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے آخرت ہے مگر دل میں اس کے یہ بات نہیں ہے اگر دل میں نہیں ہے کیا ثبوت ہے اس بات کا کہ انسان اس کی ساری کوشش ساری محنت بجائے آخرت پہ لگنے کے دنیا پہ لگ رہی ہے دنیا ہی کو ہمیں صاحب گھر سمجھ رہا ہے اور اسلام کی ایک رسم ادا کر رہا ہے ریتی رواج بن کے رہ گیا ہے اسلام آج لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ ریتی رواج پڑھتے ہیں بنا سمجھے ریتی رواج کے طور سے پڑھتے ہیں قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے اللہ تعالی ہدایت کہاں سے دے جو انسان اپنی بھاسہ میں اللہ کی مرجی کو سمجھے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے میں کیسا جیون جی ہوں میں کیسے اس کی مرجی پہ چلوں تو انسان سمجھ کے پڑھے قرآن کو اور سمجھے حدیثوں کو اللہ کی مرجی کو سمجھے جب ہی تو اللہ ہدایت دے گا مگر لوگ کیا کرتے ہیں وہ ریتی رواج ادا کر رہے ہیں اس سے ہدایت نہیں ملتی اور ساری محنت ساری کوشش دنیا پہ ہو رہی ہے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ہر وقت دنیا کی فکر ایسی جندگی کی فکر جو جندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے اس کی ختم ہونے کا اگلے پل کبھی بھروسہ نہیں ہے جندگی ختم دنیا بھی ختم مگر انسان بڑا عجیب ہے کہ انسان دھوکے پہ ہی نگاہ لگا گے رکھتا ہے حقیقت کو نہیں دیکھتا اس کائنات کی حقیقت پہ گور نہیں کرتا کہ یہ دنیا موت کا گھر ہے انسان اپنی جندگی میں ہجاروں انسانوں کو جو ہے اپنے کندے پر اس کے جنازے کو لے جاتا ہے ارثی کو لے جاتا ہے اس کا انتیم سنسکار کر کے آتا ہے اسے دفنا کے آتا ہے کلوشتان میں مگر اپنی موت سے پھر بھی بے ہوس رہتا ہے بے خبر رہتا ہے کہ آج مر کے یہ جا رہا ہے کل کو میرا بھی نمبر ہے اگر انسان گور کر لے موت کے ہوس میں آ جائے انسان اگر موت کے ہوس میں آ جائے تو ہسنا بھول جائے گا ہسنا بھول جائے گا آج لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہس رہے ہیں ٹھٹے مار مار کر پہلے قومیں آئیں نبی آئے پیغمبر آئے انہوں نے قوموں کو سمجھایا کہ لوگو یہ جندگی بیکار ہے تمہاری جان اللہ کے قبضے میں ہے تمہارا ایک مالک ہے تم بنا مالک کے آجاز نہیں ہو لہٰذا تم اپنے آپ کو آجاز سمجھ کر جندگی مت دیو تمہارا ایک مالک ہے اصل جندگی اس نے موت کے بعد رکھی ہے یہ جندگی اس نے تمہیں امتحان کے لیے دی ہے لہٰذا اپنے اندر اس کی رچنا کو رچنا کو مت بگاڑو اس کی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلو برائی سے بچو اور میں پیغمبر ہوں میں تمہیں حکم سناتا ہوں اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر کہ اس طرح سے اچھائی پر چلو اور اس طرح سے برائی سے بچو دو راستے ہیں تمہارے پاس یا تو اپنی منمانی کر لو یا اپنے رب کو راجی کر لو اپنے رب کی مرجی پر چل لو جو اپنے رب کو رب کا مطلب پالنے والا جو اپنے رب کی مرضی پر چلے گا وہ موت کے بعد سورگ میں جائے گا جنت میں جائے گا ہمیسہ کامیابی کا زیبن پائے گا اس دنیا کے بدلے میں اور جو اپنے من کو راجی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں دھوکا جائے گا جہاں سزا ملے گی اس کو تو بڑا عجیب منجر ہے کہ آج کا مسلمان اندر کا فروڈیا ہے فروڈ باجی کر رہا ہے اللہ کے ساتھ جوان سے تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں میں آخرت کو ماننے والا ہوں اسے جگتا ہے کہ وہ فروڈ ہے وہ نہ اللہ کو مانتا ہے نہ آخرت کو مانتا ہے وہ صرف ریتی رواج عطا کرتا ہے اور اصل میں اس کی ساری محنت اگر وہ اللہ کو ماننے والا ہوتا آخرت کو ماننے والا ہوتا تو اس کی ساری محنت آخرت کمانے پہ لگتی اللہ کو راجی کرنے پہ لگتی مگر اصل حقیقت کیا ہے کہ اس کی ساری کوشش ساری محنت دنیا پہ لگ رہی ہے اور دین کی رسم ادا ہو رہی ہے اس لئے آج کا مسلمان اندر سے فروڈ ہے اور گیر مسلمان بہر کا فروڈیا وہ جوان سے منع کرتا میں تو مانتے نہیں ہوں ایک اللہ ہے میں تو مانتے نہیں اسلام کو میں تو مانتے نہیں اپنے بنانے والے سچے مالک کی حکم اسلام کو قرآن مجید کو اس نے ساپ انکار کر دیا اور مسلمان مسلمان جو ہے یہ کہہ کر بھی کہ میں مانتا ہوں اور پھر اندر سے فروڈ بازی کر رہا ہے تو بھئی یہ کیا ہوگا اللہ کسی پر جلم نہیں کرتا جو کچھ انسان دکھ تکلیف پر عیسانی بھگتا ہے یہ اس کے کرموں کا ہی فل ہوتا ہے تو لہٰذا اللہ جلم سے پاک ہے یہ زندگی بڑی بیکار ہے کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے روج اس دنیا میں کروڑوں انسان مرتا ہے پتہ نہیں ان میں سے ہمارا نمبر بھی لگا ہوا ہو کیا بھروسہ ہے تو لہٰذا یہ دنیا ہمیں چھوڑنی ہے اس بات کو پہلی سوچ لیں پہلی گور کر لیں کہ چھوڑ کے جانا ہے یہ دنیا کے نتیر سے باہر نکلیں نصہ بڑا خطرناک ہے جندگی بلکل بیکار اور جینے کی تمنہ ہمیشہ کی ہے جینے کی حسرت ہمیشہ کی ہے انسان کو سوچنا چاہیے گور کرنا چاہیے سچائی پہ نگاہ جمانی چاہیے انسان اندھا ہو کر مال دورت کی دور لگاتا رہتا ہے گور نہیں کرتا ہے تو کیا عجیب اس مالک کی قدرت ہے کہ دنیا کو موت کا گھر دکھوں کا گھر بیماریوں کا گھر خطروں کا گھر گموں کا گھر مسیبتوں کا گھر گندگی کا گھر خود گندگی سے انسان کو پیدا کیا بنا دیا ہے دکھوں کا گھر موت کا گھر اور یہاں رات دن لوگ مرتے ہیں ہاسپٹلوں میں لوگ دکھوں میں بیماریوں میں لین ہیں خہاکار مچا پڑا ہے کیا عجیب قدرت ہے اس مالک کی کہ اس موت کے گھر میں اس قید کھانے میں جنت کی ہمیشہ جینے کی چاہت انسان کی کھوپڑی میں ایسی بھر دی کہ وہ رات دن دیکھتا رہتا ہے دوسروں کو مرتے ہوئے مگر سچائی سے اندھا رہتا ہے اپنی موت کا اسے ہوسنی ہوتا اور دنیا میں ہمیشہ جینے کی چاہت میں دور لگاتا رہتا ہے مال کی دولت کی جمین کی جاجات کی دور لگاتا رہتا ہے ایسا نصح چھائے ہوا ہے اس کی کھوپڑی پہ ہمیشہ جینے کا کہ جو ہے لوگوں کو دیکھتا ہے دکھوں میں لین ہیں خود بھی بیماریوں میں لین ہیں موت کبھی بھی آ سکتی ہے مگر پھر بھی جو ہے انسان دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر اس میں کامیابی کی دور لگاتا ہے جبکہ اکل کا تقاضی یہ ہے کہ انسان اس کائنات کی سچائی پر گوھر کرے ایسا جنگی بڑی بیکار ہے میں کبھی بھی مر شکتا ہوں میرے سامنے کتنے لوگ مر گئے یہاں دکھوں میں لین ہیں یہاں کسی کی بات ساہ چھائی ہوئی ہے کوئی مالک ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے میری جان اس کے کبجے میں ہیں میں تو مرنا نہیں چاہتا لیکن میرے نا چاہنے کے باوجود تو مجھے موت دے کے اٹھائے گا ارے کوئی میری موت کو نہیں روک پائے گا اس دنیا کے اندر لہٰذا اس کی بات ساہت ایسی جبردست ہے اللہ سمدھ قرآن کہتا ہے سارا جہان اللہ کے سامنے بیبس ہے محتاج ہے مگر وہ کسی کے سامنے بیبس نہیں ہے محتاج نہیں ہے اس کی بات ساہت ایسی چھائی ہوئی ہے جب وہ دکھ بھیجتا ہے تو کوئی ساری دنیا کے انسان مل کر اس دکھ کو روک نہیں سکتے جب وہ بیماری بھیجتا ہے تو ساری دنیا کے انسان مل کر اس بیماری کو روک نہیں سکتے جب وہ موت بھیجتا ہے تو ساری دنیا کے انسان مل کر موت کو روک نہیں سکتے اس کی بات ساہت سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا تو لہٰذا اس کائنات میں ایک جبرجست ایک ہستی کی ایک ہستی کی بات ساہت چھائی ہوئی ہے ہاں تو ہم اس کی طاقت کو پہچانے وہ دن نکال دیتا ہے تو ہم کرم کرنے لے جاتے ہیں دل نکال دیتا ہے تو ہم کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں نہ نکالے تو کام کہاں سے کریں گے رات کر دیتا ہے تو آرام کرنے لگتے ہیں اس لیے ہم اس کی باثرات میں اس کی غلامی میں جی رہے ہیں ہمارا ایک مالک ہے اس کو پہچانے ہم دنیا میں بینہ مالک کے اپنے آپ کو آجاد نہ سمجھیں آجاد سمجھ کر جیوہ نہ جیئے ورنہ موت کے بعد بڑا بھینکر انجام ہیں وہ ایک عجیب باثرات ہے اپنی مخلوق پیدا کرتا ہے اس کے اندر اپنی رچنا کو رشتا ہے پھر اسے جیون جینے کا طریقہ سے بتاتا ہے پھر اسے جو ہے پیغمبر بھیجتا ہے سمجھاتا ہے جو ڈر جاتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے جو نہیں ڈرتا گھمن دکھاتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے کہ میری جان اس کے قبجے میں ہیں اور اللہ کی بات ساتھ پر گور نہیں کرتا اللہ کا خوب اس کے اندر نہیں ہوتا میرے بھائیوں مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں جھوکا جاتا ہے تباہ کر دی جاتا ہے تو اس لیے ہم دنیا میں زندہ ہیں کل نفسین جائکت الموت ہر جاندار کو موت کا جائکہ چکھنا ہے اس مالک نے قرآن مجید میں اعلان کر دیا کہ سب کو موت دوں گا سب کو موت کا جائکہ چکھنا ہے موت کا جائکہ چکھے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا جتنے مر گئے انہوں نے چکھ لیا جو دھرتی پر موجود ہیں یہ چکھیں گے چکھیں گے مریں گے سب مریں گے کوئی نہیں بچے گا کتنے مرتے ہیں کتنے دنیا میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک بڑا عجیب باغصہ ہے کہ اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے آسمانوں پر اور پھر اس سے قرار کراتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں میں پالنے والا ہوں اور پھر وہ یاد بھلا کر دنیا میں بھیج دیتا ہے ہر چیز انسان کے اپنے کنٹول میں رکھتا ہے جان انسان کے اللہ کفجے میں ہر چیز اللہ کفجے میں انسان کو فری بل دیتا ہے چھوٹ دیتا ہے اچھا ہی بڑا ہی پر چلنے کا پھر پیغمبر کو بھیجتا ہے اپنی حکم بھیجتا ہے اپنی بنائی و رچنا کے آدھار پر جو ڈر جائے وہ کامیاب اسے کامیاب کر دیتا ہے جو نہ ڈر ہے گھمنڈ میں آ جائے اسے جہنم پھنگ دیتا ہے تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سب کو موت دے گا سب کو لوٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے اس کو راجی کریں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی جلدی اندکار سے نکل کر رسلی میں آئیں سب کو رہےamientos جلدی جاہ کے کامیاب سمارے چیز کامیاب کر دیتا ہے جلد السلام لے چل jun رائع موسیقا 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 موسیقا